اسلام علیکم جوڑی ویرس میں جوری محمد افضل سی ای او نیکس سٹیٹ سرویسیز مہری انکلیو اسلامباد آفیس سے مخاطب ہوں امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم اگین وزٹ کریں گے سیکٹر کے اور سیکٹر جے سپیشلی آٹ مرلا اور سیکٹر کے میں جو لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ سامنے دیکھ رہے ہیں سارا ایریا سیکٹر کے اور سیکٹر جے کا ہے چونکہ اس طرف اس طرف لیٹسٹ ڈیویلیمنٹ ورک سٹارٹ ہے اس لیے دو چار دن بعد ہمیں کچھ نہ کچھ یہاں پہ چینجز ملتی ہیں تو اس لیے اس کا ہم زیادہ فاکس کر رہے ہیں اور ساتھ جے آٹ مرلا سائٹ پہ دیکھتے ہیں جو ٹین ای بی سی ڈی والا آریا ہے اس سائٹ پہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی ڈیویلیمنٹ کوئی چینجز آئی ہیں تو ہمارے ساتھ رہی ہے کا اور یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رانڈ باؤٹ سیکٹر کے اور جے کی طرف آپ آئیں تو یہ رانڈ باؤٹ آپ کو دکھائی دیتا ہے اور یہ سلاوی بیلڈنگ ہے اس میں اوپر اپارٹمنٹ ہوں کے نیچے دیکھتے ہیں ریسٹورنٹ بناتے ہیں کیا بناتے ہیں تو یہ ایبنیو ایٹ آپ پہلے دیکھ چکے ہیں اور ایڈی اس پہ کام کافی ہوا ہے اور یہ سامنے آپ دیکھئے گا یہ ایبنیو کے جو رائٹ سائیڈ ہے اس سائیڈ پہ جو ڈیویلیمنٹ ورک ہے وہ سٹارٹ ہے اور اس پہ لیولنگ ہو رہی ہے پراپر اور جو سٹریڈ نمبر ایٹ نائن ٹین کا ایریا ہے وہ بھی پراپر کارپٹ ہو چکا ہے اور الیکٹرک ڈبے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لگ گئے ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں سٹریڈ کارپٹ ہو چکی ہے تو ٹرائی کرتے ہیں تھوڑا میں سٹریڈ سکندر سے بھی آپ کو ویو دے دوں سٹریڈ سکندر سے بھی ہم ویو لیتے ہیں اور یہ رائٹ سائیڈ پہ جو سیکٹر جے ہے اس سائیڈ پہ بھی کچھ نہ کچھ انہوں نے موومنٹ کی ہے اور اس کو بھی تھوڑا سا ہم مزید دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ کس سائیڈ پہ موومنٹ لگ رہی ہے تو یہ ایبنیو ایٹ اس طرح سے آگے کنٹینی ہوگا تو یہ چونکہ ابھی اس سائیڈ پہ فینس نہیں لگی تو یہ آپ کو جانور بھی نظر آتے ہیں کو وگرہ یہاں پہ اور یہاں سے ہم دیکھتے ہیں یہ دیکھیں سٹریڈ کا ایریا ہے راپر کارپٹ ہو چکی ہیں اور سوٹیٹ نائن کے اندر ای تینک انڈیکٹرک پول بھی لگنا شروع ہو گئے ہیں یہ سارا ایریا ہے سوٹیٹ ایٹ میں چلتے ہیں تھوڑا سا آپ کو ویو دیتا ہوں کہ سارے سیکٹر کے ہے دس مر لیں جو کہ نیر پوزیشن ہے اب لائٹس فائنل سٹیج ہوتی ہے ایڈیکٹرک ڈبے لگ گئے ہیں لائٹس لگ گئی ہیں تو اس کے بعد پوزیشن لائٹس ابھی میں رکھ حال ہے ایشیو ہو گئے ہوں گے یہاں ایشیو ہونے والے ہوں گے یہ سارا بیو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے آگے یہ سارا آگے یہ سارا آگے یہ سائیڈ سے اب باتیں ہیں اور یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں بلڈنگ ہے اس کی ریسٹرینٹ کی فیلحال تو ابھی پانی ہے نیچے اور اس پر آئیڈ نو کہ کیوں کام سٹاپ ہے تین چار سال پروجیکٹ ہے اور یہ سامنے ایریا جو ہے سیٹریٹ سیون کا ہے اور یہ بہت اچھی سیٹریٹ بنے گی اوپر ہائٹ کے اوپر آئے گی اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہے یہ سارا اس طرح سے آگے تو یہ سیٹریٹ ایٹ آگے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پر آپر کارپٹ ہو چکی ہے اور یہاں سے ہم واپس چلتے ہیں تو کافی اچھا سیکٹر ہے یہ ہے کہ یہاں سے آپ اگر ویو وائز دیکھیں تو یہ سارا آپ کو فرنٹ اوپن ملتا ہے یہ دیکھیں سارا آگے جو ایونیو ہے وہ نیچے ہے یہ سیٹریٹ ہائٹ کے اوپر ہیں اور آگے آپ کو یہاں سے بہت اچھے ویوز ملتے ہیں اور ابھی چونکہ پہاڑوں کی سائیڈ پہ تھوڑا سے کلاوڈز ہیں اور ایک فاکس ہی نظر آتی ہے تو پہاڑ چھپے میں بہت کلیر ویو آپ کو یہاں سے نظر آتے ہیں اور اس طرح سے یہ سیٹریٹ نائن آگے کلوز اینڈر اس کے آگے پھر جو نئی بوکنگ آئی ہے اس کے پلوٹس ہیں جہاں سے ہم سیٹریٹین میں آئیں گے تو یہ کافی اچھے لوکیشن بن جائے گی جب یہ پراپر انہوں نے ابھی پودے بغیرہ بھی لگانے ہیں یہاں پہ اور بڑا خوصورت ایریا نظر آئے گا یہ سارا آپ کو اور یہ ایونیو آپ اس طرح سے آگے بھی کنٹینو کیا ہے کام انہوں نے اور آگے تاکہ یہ اس کو لے کے جائیں گے اور یہ لیٹھ سائیڈ پہ آپ کو اوپن فارم مل جاتے ہیں یا پلوٹس مل جاتے ہیں جس میں سیٹریٹ یلیون ہے ٹویل ہے ایٹ اے ہے ایو ایٹ کے پلوٹس ہیں یہ رائٹ لیفٹ دونوں سائیڈ پہ نئی ڈیل آئی تھی اور نئی اوپن فارمز آئے تھے تو یہ وہ لوکیشن ہے تو یہاں سے ہم واپس جا رہے ہیں اور سیکٹر جی آٹ مرلے کا میں تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا دیتا ہوں اگر کوئی لیٹسٹ ڈیویلیمنٹ ہوئی تو وہ نظر آ جائے گی تو یہ بہت وائیڈ ایونیو ہے اور فیوچر بلیننگ ہے وہ سکتا ہے آگے مزید کوئی لینڈ ملے تو ایک بڑا روڈ رکھا ہے انہوں نے تاکہ ٹرافک کے جو مسئلے مسائل ہیں تو وہ نہ ہیں یہ سٹری ٹین ہے تو یہاں سے میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو دکھا سکوں کیونکہ انہوں نے کچھ جو ایریا ہے ٹین اے تو یہ پیچھے آئے گی اور اس کے بعد جو بی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اس پہ بھی انہوں نے یہ لیولنگ کی بجری بیارہ ڈالی ہے یہ بھی آپ کو نظر آئے گی یہ سامنے جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ جو سارڈہ کی اوپر انہوں نے بجری ڈالی ہوئی ہے تو یہ ٹین بی ہے اور اس کے بیک پہ اگر آپ نوڑا سا دیکھیں گے تو ایونیو کی جو ڈی لائی تھی یہ جہاں مشینری کھڑی ہے یہ وہ ایریا ہے ایونیو کے ساتھ ساتھ رائٹ سائیڈ پہ اور اس کے بالکل بیک پہ یہ سٹری ٹین بی پہ کام سٹارٹ کیا انہوں نے اور اس کے ساتھ پھر آگے ٹین اے ہے ٹین بی آپ کو دکھا دی ٹین سی اور ٹین دی کے اوپر بھی بجری ڈالی ہوئی ہے ایکسیس دے رہے ہیں اور اس کے بعد آگے بھی ایک دو سر ٹریٹس مجھے لگ رہی ہیں کہ اس پہ بھی انہوں نے کام کیا ہے کچھ اور اب ٹائم کے ساتھ ساتھ مزید ہم اپ ڈیٹس لے کے آئیں گے تو فیلحال یہ ساری لوکیشن جو سامنے آپ کے نظر آ رہی ہے ٹین اے بی سی ڈی اور آئی تنگ ای اور شاید ایف جو لینڈ کلیر ہے اس طرف بھی شاید یہ ڈیویلمنٹ کریں تو جیسے کا مزید ڈیویلمنٹ ہوگی تو انشاءاللہ ہم آپ کے لئے لے کے آئیں گے تو فیلحال یہ جو میرے سامنے ایک چیز تھی جو میں نے آپ سے شیئر کی ہے ٹھیک ہے تو یہ تھا سیکٹر کے اور سیکٹر جے کا ایک رینڈم کمبائن ویزٹ تو باقی مزید جو بھی اپ ڈیٹس آئیں گے تو ہم انشاءاللہ آپ کے لئے لے کے آئیں گے اور کوئی بھی چیز آپ نے پوچھنی ہو سیل پر چیز کرنی ہو انویسٹمنٹ کرنی ہو تو آپ ضرور کنٹیکٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کی صحیح رحمائی کریں گے تو یہ تھا سیکٹر کے اور جے کا ویزٹ اور نئے لوگ اگر اس ویڈیو کے اوپر ہیں فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں اس چینل کو تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی انفارمیشن ان تک بھی آتی رہیں اور سپیشلی وہ لوگ سبسکرائب کریں جن کا انٹرسٹ ریل سٹیٹ میں ہے انویسٹمنٹ میں ہے سیل پرچیز میں ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے بھی ایک میں بسارہ بھی آپ کو یہ دے رہا ہوں تاکہ جو لوگ سائٹ پہ نہیں آ سکتے کم از کم وہ اس سے آئیڈیا لے سکے ہیں کہ آن گراؤنٹ کیا سٹیٹس ہے سٹیٹس یوں تین تھی وہ ڈیویلپ ہو چکی ہیں پوزیشن ان کا ریڈی ہے اور یہ سامنے اوپر ہائٹ کے اوپر سیمن نمبر سٹیٹ آئے گی ایٹ کے ساتھ ساتھ اور یہ آگے ملڈنگ بنے گی اور یہ آگے راؤنڈ باؤٹ آگیا اور آپ آؤٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اپنا باس ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ